اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے دہی چنہ چارڈ بنانے کی ریسی پی لے کے آئی ہوں اس ریسی پی کو بنانے کے لیے صرف ایک مسالہ ہم استعمال کریں گے اور یہ بہت ہی مزیدار ہماری چارڈ بن کے تیار ہوگی جو کہ آپ کی بھی آج کے بعد فیورٹ ہو جائے گی بہت ہی مزیدار بنے گی ہے تو چلی ہم ریسی پی دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر اس کو بنانے کے لیے دو سو پچاس گرام میں نے چنے لیے ہیں میں نے یہاں پر سفید چنے لیے ہیں اور ان کو بوائل کر لیا ہے تو یہ دیکھیں بلکل سوفٹ گلے ہوئے چنے ہیں تو میں چنے بوائل کرنے کا طریقہ آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ کس طریقے سے چنوں کو گلائے جاتا ہے تو اس کو میں نے اوور نائٹ سوک کر دیا تھا اس کے بعد میں نے اس کا پانی پھیک دیا پھر میں نے اس میں نیا پانی ڈال کر اور اس کو ایک بوائل آنے دیا اس کے بعد آدھا چمچ کھانے کا سوڈا میں نے اس میں ڈالا اور ایک پنچ میں نے فوٹ کلر ڈالا ہے جو بریانی والا کلر ہوتا ہے نا وہ ہی ڈالا ہے اس سے چنوں کا کلر بہت اچھا آتا ہے تو چنوں کو ہم نے ایسے گلائے ہیں ایک ابلہ ہوا آلو لیا ہے یہاں پر جس کو ہم نے چھوٹے کیوبز کی شکل میں کٹ لیا ہے یہ ہم اس میں ڈال دیں گے ایک میڈیم سائز کا بارک کٹا ہوا ٹیمارٹر ڈالیں گے پیاز ڈال دیں گے تھوڑی سی پیاز بچ آ لیں گے یہ بعد میں ہم اوپر سے ڈالیں گے گارنش کے طور پر اور اب اس میں ہری میڈچے ڈال رہی ہوں دو باری کٹی ہوئی آپ چاہیں تو ڈالیں چاہیں تو سکپ کر دیں تو یہاں پر جو میں نے آپ سے خاص ایک مسالے کی بات کی تھی وہ ہے چارٹ مسالہ تو میں اس میں صرف چارٹ مسالہ ہی ڈالوں گی پاکیس میں میں کوئی مسالوں کی بھرمان نہیں کروں گی اور یہ بہت ہی مزہدار ہماری چارٹ بنے گی نمک میں نے چنوں کو وائل کرتے ٹائم بھی ڈالا تھا اور جو چارٹ مسالہ ہم یوز کرتے ہیں اس میں بھی کافی مقدار میں نمک ہوتا ہے تو اس لیے میں نے یہاں پر اس ٹائم پر اس میں نمک کا استعمال نہیں کیا ہے اور ان تمام مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے آپ بھی کسی اچھی برینڈ کا چارٹ مسالہ یوز کر لیں یا پھر ہوم میڈ آپ میں ریسیپی دے چکیوں کے چینل پر آپ وہ دیکھ لیں بنا لیں گھر پر تو اب میں نے یہاں پر کڑی پتہ لیا ہے جس کے میں نے دس سے پندرہ پتے لیے ہیں اور اب ہم اس میں ایک بھگار لگائیں گے جو کہ بہت ہی اچھا اس میں فلیور بھی آئے گا اس چارٹ میں اور خوشبو بھی بہت اچھی آئے گی تو یہاں پر ایک سے ڈیر چمچ کھانے کا آئل لیں گے اور اس میں ہم یہ کڑی پتہ ڈال دیں گے تو آپ بھی ضرور اس طریقے سے اس چارٹ کو بنا کر دیکھئے گا آپ بلیف نہیں کریں گے بہت مزی کی چارٹ بنتی ہے تھوڑا سا میں نے زیرہ ڈالا ہے اس میں ایک چوتھائی چمچ کے برابر تو یہاں پر دیکھئے اب ہم یہ اس میں ڈال دیں گے زیرہ کا کلر بھی آپ دیکھئے لال ہو چکا ہے اور یہ اچھی طرح سے اس کا بھگار تیار ہو گیا تھا تو یہ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اور اب ان تمام چیزوں کو مکس کر لیں گے اچھی طرح سے اور جو کڑی پتے کے ساتھ ہم چارٹ بناتے ہیں وہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے اس کا فلیور چارٹ میں بہت ہی اچھا لگتا ہے تو یہاں دیکھئے تمام چیزوں کو اچھی طرح سے میں نے دوبارہ سے مکس کر لیا ہے اور میں آج آپ کو یہ بہت ہی آسان ریسیٹی بتا رہی ہوں چارٹ بنانے کی تو اب ہم نے یہاں پر دو سو پچاس گرام دہی لیا ہے نمک تھوڑا سا ڈال دیں گے حضب ضرورت اور یہاں پر اس کو ہم نے اچھی طرح سے پھیٹ لینا ہے تو دیکھئے میں نے یہاں پر دہی کو اچھی طرح سے پھیٹ لیا ہے اور اب ہم اس میں دہی ڈالیں گے اوپر سے اور تھوڑا سا اوپر سے ہرہ دھنیا ڈال دیں گے اور پاپڑی ڈالیں گے اس کو گارنیش کر لیں گے اور تھوڑی سے پیاس بھی ڈال دیں گے تو فرنڈز آپ لوگ بھی افطار میں اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریں آپ کو بہت پسند آئے گی یا پھر آپ اس کو اید تہوار یا کسی بھی پارٹی کے لیے بنا سکتے ہیں یہ بہت ہی مزیدار چانہ چارٹ ہماری بن کے تیار ہوئی ہے تو فرنڈز آئی ہوپ کہ آپ سب کو آج کی ریسیپی ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ریسیپی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں فرس ٹائم ویڈیو کو واش کر رہے ہیں تو پلیز میری آپ سے ایک ہمبل سی ریقویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تو یہ دیکھئے کتنی یمی سی مزیدار سی ہماری یہ دہی چانہ چارٹ بنی ہے تو فرنڈز ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد ایک اور نئے ریسیپی کے ساتھ تو جب تک کے لیے اللہ حافظ